سلام ایپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے آپ حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جہاں روزانہ دینی ضروری مسائل بیان کیے جاتے ہیں آج کا مسئلہ ہے داڑھی میں سرخ مہدی لگانا کیسا سرخ مہدی کہے تو لال مہدی لگانا کیسا ہے اس کے تعلق سے میں حدیث کے روشنی میں مسئلہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا داڑھی میں مہدی لگانا جائز بلکہ مستحب ہے یعنی اچھا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے مہدی کا خیزاب لگاؤ کیونکہ یہ خوشبودار ہوتی ہے مسند ابو یعلا جلد چھے صفحہ نمبر تین سو پانچ پر یہ حدیث مذکور ہے اسی طرح سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا انس سیدنا سحیب رومی سیدنا جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ سب حضرات مہدی کا خیزاب لگاتے تھے یعنی داڑھی میں مہدی کا یوز کرتے تھے اور یہ بات مسند ابو یعنی شیبہ جلد پانچ صفحہ نمبر ایک سو تیراسی پر المستدرک جلد تین صفحہ نمبر چار سو پچاس پر المعجب الكبیر جلد ایک صفحہ نمبر پفٹی سیون پر یہ سب باتیں مذکور ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا جس نے مہدی کا خیزاب لگایا ہوا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کتنا اچھا ہے اسی طرح فکر کی مشہور و معروف کتاب فتاوہ رزویہ میں امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں خیزاب کے تعلق سے اتنا یعنی تنہا مہدی کا یوس کرنا یہ مستحب ہے فتاوہ رزویہ جلد تائیس صفحہ نمبر چار سو پچاسی تو محترم سامین اکرام جیسا کہ آپ نے مزرگان دین کے عمل طور و طریقے کو بھی دیکھا جانا احادیث رسول بھی آپ کے سامنے رکھی گئی اور آلہ حضرت علیہ الرحمہ کا کول بھی آپ کے سامنے رکھا گیا داڑی میں سرخ مہدی لگانے کے تعلق سے تو ان تمام باتوں کا نیچوڑ یہی ہے کہ داڑی میں سرخ مہدی لگانا صحیح جائز درست اور مستحب عمل ہے محترم سامین اکرام یہ تھاج کا ویڈیو جو آپ کے سامنے پیش ہوا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خوش رہے آباد رہے واللہ تعالیٰ علیہ السباب السلام علیکم ورحمت اللہ